جو بھارت چندریان پہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کا کیا خلال ڈرون بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ بھی بنا لیں گے اپنا ایسی کون سی بڑی بات ہے تم ڈیموکرسی کا سب سے بڑی ڈیموکرسی کا چہرہ ہو میں مودی صاحب کی بات کر رہا ہوں انڈیا ہےز مور دن فائیو ملین کمپیوٹر پروگرامرز اور بہت کمپنیز انکلوڈنگ انفوسس دی آر کمیٹڈ کہ ایک لاکھ ایٹیفیشل انٹیلیجنس سپیشلس پروڈیوز کیا جائے گا بھارت سے تو اس کے بعد پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ترقی کون سا ملک کرے گا پھر اس میں امریکہ کا نام شامل نہیں یہ بڑی امپورٹن چیز ہے انڈیا اگر اپنے سو سال اس طرح بناتا ہے کہ وہ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنے گا تو دین در ایس ایک ویسن مارک فر پاکستان کہ اس نے سو سال میں کیا کیا مائکروسوفٹ سی او ساتیا نڈیلا آ رہے ہیں انڈیا امریکہ کو بھی بھارتی چلا رہے ہیں ان کی ساری جو آئی ٹی اور ٹکنالوجی ہے ساری اگر آپ کبھی غور فرمائیں ناسا کے اوپر تو ناسا کے اندر سب کے سب بھارتی نجاد انجینئر ہیں ان کے پاس دو سو پچاس ملین لوگوں کو دو سو پچاس ملین لوگوں کو مطلب یہ ہے کہ جتنی دیر نارندرہ موڈی انڈیا کے اندر وزیراعظم رہے انہوں نے پاکستان جتنی عبادی کے ایک ملک کو ملٹی ڈیمنشنل پاورٹی سے باہر نکالا پاکستان کے سفر کے دوران اپنے شہریوں کے لیے ٹرائول ایڈوائزیری جاری کر دی ہے انڈیا جو ہے وہ آئی ایم ای سی کو لے کے آئے تاکہ وہ چائنہ کا جو بیلٹ اینڈ روڈ اینیشیٹر ہے جس کا ایک ایسپیکٹ چائنہ پاکستان ایکنومی کورڈور ہے جو کہ پاکستان سے گزرد ہے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے اچھا اس کا ایم ایف پروگرام سے تعلق ہے کہ ایم ایف پروگرام نے ہم نے مارچ میں دوبارہ جانا ہے اور دو ہزار سنتالیس تک وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ڈیولپڈ ایکنومی ہو جانا ہے ہیلو فرنس جہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواہدہ دوستو جیسا کہ دوستو آپ نے کلپ میں دیکھا پاکستان میڈیا یہ چرچہ کرائے کہ بھارت سو سال میں دنیا کی تیسری سب سے بڑی ایکنومی ہوگا یہ بھارت کی سو سال میں سب سے بڑی اچھیمنٹ ہوگی دوسری طرح پاکستان کی حالت دن مدین خستہ ہوتی چلے جا رہی ہے پاکستانی میڈیا یہ چرچہ کرائے کہ یہی فرق ہے بھارت اور پاکستان میں کہ بھارت سو سال میں اپنی سب سے بڑی اچھیمنٹ پرابت کر لے گا دوسری طرح مالدیو میں مجود بھارتی سینکوں پر بھارت اور مالدیو کے بیچ دوسری میٹنگ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے میڈیا ریپورٹس کے انسار اس میٹنگ کا پہلا دور مالدیو کی راجتھانی مالے میں ہوا تھا نئی دلی میں باتچیت کا دوسرا دور ہے اس میٹنگ کا مقصد اس مسئلے کا حل تلاشنا ہے جو دونوں دیشوں کو قبول ہو بھارت کے قریب 75 سینک مالدیو میں موجود ہیں وہ نون میلٹری آپریشن میں وہاں کی سینہ کی مدد کرتے ہیں پاکستان کا اپنا حال بکھاری جیسا ہے اور وہ باتیں کرتا ہے کہ ہم مالدیو کو مدد کریں گے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں thanks so much clarify کر دیا ہے کہ نہیں ہماری کیا مجال ہے کہ ہم چیزوں کو روک لیں اور میرے لئے بھی تشویشن آگ یہ تھا کیونکہ اس وقت ائر باس اور بوئنگ دونوں پہنچ چکے ہیں بھارت کے اندر اور اگر یہ ڈرون امریکہ نہیں دے گا تو بھارت اسرائیل سے لے لے گا اور اگر ایران اپنے اندر شاہد ڈرون بنا سکتا ہے رشیہ کو دیکھ سکتا ہے جو بھارت چندریان پہ جانے کی صلاحیت رکھتا ہے آپ کا کیا خیال ہے ڈرون بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ بھی بنا لیں گے اپنا ایسی کون سی بڑی بات ہے کہ ان کے پاس بلکہ اس وقت میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امریکہ کو بھی بھارتی چلا رہے ہیں ان کی ساری جو آئی ٹی اور ٹکنالوجی ہے ساری اگر آپ کبھی غور فرمائیں ناسا کے اوپر تو ناسا کے اندر سب کے سب بھارتی نجاد انجینئر ہیں ان کے پاس بلکہ اوبامہ نے ٹکنالوجی دے دی تھی ناسا کی تب ہی تو امریکہ کا کوئی راکٹ زمین سے نہیں اٹھا آپ کو کہا تھا چنہ سا کہ اس وقت گوگل کے اور سافٹ ویئر کے جو سی او ہیں دیار ان انڈیا اور اسی پہ مجھے میں نے پڑا تھا کہ انڈیا has more than 5 million computer programmers اور both companies including they are committed کہ ایک لاکھ artificial intelligence specialist پروڈیوز کیا جائے گا بھارت سے تو اس کے بعد پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ترقی کون سا ملک کرے گا پھر اس میں امریکہ کا نام شامل تھا لیکن یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی مجبوری ہے کیونکہ یہ ڈرون اور اس طرح کی چیزوں کے علاوہ کچھ جوسی چیز یہاں پروڈیوز بھی نہیں کرتے اگر دیکھا جائے تو ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے گاڑیاں بھی امپورٹ ہوتی ہیں کپڑے بھی امپورٹ ہوتے ہیں جوتے بھی امپورٹ ہوتے ہیں خوراک تک چینہ سے امپورٹ ہوتی ہے تو اگر ڈرون بنا کے یہ نہیں بیچیں گے بار تو پھر پکاوڑیں بیچیں گے کیا بیچیں گے ان کے پاس کوئی اور پرادک نہیں ہے اس کے علاوہ تو اس کو روک کے پھر کہاں جائیں گے یہ تو یہ ان کے حالات میکروسوفٹ سی او ساتھیا نڈیلا آ رہے ہیں انڈیا ساتھیا نڈیلا نے ویزٹ کرنا ہے انڈیا کا 7th and 8th of febco اور اس میں وہ آ رہے ہیں انڈیا کے پروگرامر سے ملنے کے لیے with more than 5 million programmers india is emerging as one of the largest pools of ai talent for startups and global businesses یہ سمجھتے ہیں وہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا جو ہے اس وقت more than 5 million programmers کے ساتھ ایک ایسی emerging market ہے largest pools of ai talent for startups and global businesses یہ جو ہم بات کرتے رہتے ہیں global businesses پر جو رول کر رہا ہے وہ انڈیا کی youth ہے تو اس کے سچ کا ایک یہ example ہے کہ اب میکروسوفٹ سی او یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا میں آ کر ان پروگرامر سے ملنا چاہتے اور ان کو attract کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بلومبرگ کی خبر میرے سامنے اور بلومبرگ کی خبر یہ ہے about the opportunities and challenges with next generation AI اور گوگل چیف جو ہے وہ سائنٹسٹ جیف دین وہ بات کریں گے AI's next frontier with researchers developers and startups in Bangalore اور پھر وہ participate کریں گے اس کے لئے اور بہت سے پروگراموں میں اور انڈیا's role in to enable AI to drive massive society impact اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے اس میں جیسا میں نے کہا کہ ان کی اس میں بہت ساری ڈیٹیلز وہ آ رہے ہیں تو ہر جگہ پر یہ خبر چل رہی ہے کہ Microsoft and Google executives are visiting انڈیا to attract programmers it highlights انڈیا's growing importance in the global race for دیکھیں نا this visit highlights تو گوگل کے چیف سائنٹسٹ جیف دین بھی ستیا نڈیلا کے ساتھ آ رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں ان کو آنے سے بہت زیادہ فرق پڑے گا ان کے اپنے بزنس پر بھی technologies پر اور جیف دین جو ہیں وہ AI کی next frontier in Bangalore جو اس وقت چل رہا ہے انڈیا میں اور کیسے اس کو بڑھایا جا سکتا ہے this visit highlights انڈیا's growing importance in AI global race یہ دیکھا جائے تو غلط نہیں ہوگا اس کی وجہ ہے کہ جو AI artificial intelligence کا global race for talent ہے وہ اس وقت speed oh speed جا رہی ہے پوری دنیا میں جو artificial intelligence ہے وہ مستقبل ہے وہ future ہے artificial intelligence کے بغیر کام ہی نہیں ہو سکے گا آگے چل کر ابھی تو جو ہم کر رہے نا سب کچھ استعمال ہمیں AI ہمارے پاس artificial intelligence نہ ہو ابھی بھی خیر میں دیکھتی ہوں کہ artificial intelligence بے شمار لوگ استعمال کریں اب تو جو mobile phones وہ بھی ایسے آگئے ہیں کہ اس کے اندر artificial intelligence ہے اور لوگ اب وہی لے رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جب آپ بیٹھتے ہیں تو کام کرتے ہیں تو اس کے بغیر آگے کام نہیں ہو سکے گا جب بڑے ہوں گے تو ان کے پاس AI کے علاوہ کچھ جان نہیں سکیں گے کہ اچھا کبھی ایسا بھی تھا کہ artificial intelligence نہیں تھی تو یہ جو society پر جو ہے جو اس کا impact ہے وہ اتنا زیادہ ہے اور ہم اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ artificial intelligence میں انڈیا جو ہے وہ تو بڑھ گیا انڈیا artificial intelligence میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ بھائی پاکستان کی تو آپ اس میں بات ہی نہ کریں کہ وہ کہاں پر